سونا کا زمین میرا مرشد سونا حیرت اس بات پر کہ انسان برخصوصو مسلمان اپنے طور پر بہت ساری اچھے کام کرتا ہے اپنے طور پر بہت ساری اچھے کام کرتا ہے اور ان کے کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں جانتا کوئی مزائقہ نہیں جانتا لیکن اگر کوئی بہترین کام اگر حدیث پاک میں آ جائے اور حدیث میں کہیں اگر زوف ہو تو اسے یہ کہہ کرت کر دی جاتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے ہم نہیں مانتے خود کرو تو وہ ٹھیک حدیث پاک میں آ جائے بہرحال حدیث ضعیف کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ہم تک پہنچنے میں میرے آقا کا فرمان ہے یا نہیں ہے ہمیں ترددد ہے ٹھیک ہے نا ورنہ یہ تو ہم تک پہنچنے میں ہے نا حقیقتاً تو میرے رب کو پتا ہے اور حدیث ضعیف جب آگے سامنے تو ایک اچھی بات ہے خود سے اگر آپ ایک اچھا کام کرتے ہو تو اسے تو آپ کہتے ہو ٹھیک ہے کریں گے اگر کوئش یہ کہتا ہے جنابیلی بھئی میں تو عبادت کروں گا آج رات میں نے تو عبادت کرنی ہے آج رات آرہی ہے میں فریش ہوں بھی کوئی میں عبادت کروں گا آپ کہتے ہیں ہاتھ چھواتے ضرور کرو ہاں جنابیلی ہم سفر میں ہیں اور ہم نے جنابیلی آج رات عبادت کرنی اتنے نوافر پڑھنے ہیں بلی ارادہ کر لیتے ہیں مملہ ہو جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو حدیث پاک میں آئے کہ جی اس رات میں عبادت اس کی کوئی اہمیت آئے حدیث ضعیف ہو تو یہ کہہ کے رت کر دینا کہ حدیث ضعیف ہے ہم نہیں مانتے بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی دیکھیں نا اس میں ایک پہلو یہ آتو رہا ہے نا کہ میرے آقا کا فرمان ہے جس میں بلکل یہ پہلو ہے ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان علی ہے اور ہم نے اپنے توبی ارادہ کرنی ہے بھئی آج رات ہم نے عبادت کرنی ہے بھئی ہم سب لوگ دوست بیٹھے ہیں اکھٹے ہو گئے ہیں سب لو آج رات عبادت کریں گے بھئی سب لو آج رات اکھٹے ہو گئے ہیں چلو بھئی ہم بھی فلانا دوست ہیں وہ کہتے ہیں کھانا کھنا ہوں گا چلو بھئی کھانا کھنا نا صاحب کا کام ہے نا یعنی ہم جو خود سے متعین کرنے وہ ٹھیک ہے جو کسی حدیث میں آ جائے اور حدیث میں زعف ہو تو حدیث کی ضعیف ہے کہہ کے رد کر دینا یہ کیا بات ہے اثر میں اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کچھ اس کی بات کرنے والے اس حدیث پاک سے ہٹنے والے ہیں آقا کے فرامین کو تر کرنے میں ان کو کچھ ہوڑا سا ہوتا ہے کہ چلو تر کرنے کوئی حرد نہیں ہے تو اثر میں ایسے لوگوں میں سے پھر ایک جماعت نکلی اور جو بڑے جورت مند ہوئے انہوں نے کہہ دیا یعنی کہ حدیث ضعیف ضعیف ہم نے کہا رہا حدیث ضعیف ہے یہ ہے وہ جب ہم نے بار بار یعنی ایسی چیزوں میں جس کے کہنے کے ضعورت نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جس طرح کیا ہم یہ شعب بنات ہیں اس کے عبادت کرنا کوئی مسلم آمدیت کو واجب نہیں سمجھتا ہے کوئی بھی ضروری نہیں سمجھتا میں عبادت کرو کہ اچھی بات ہے یہ اس رات میں حدیث پاک میں آگے ہے تقدیلیں بن رہے ہیں حیات اور موت کا فیصلے ہو رہے ہیں رزق کی فیصلے ہو رہے ہیں حدیث پاک میں آ چکی ہے اس کو مان لینے میں کیا حرد ہے دیکھیں نا اس طرح مجھے حضرت ابن عربی کا کی وہ روائی وہ یاد آتی ہے حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زعام الحکیم والمنجم کلاہما اللہ نحشر فقلتو علیکم انکان قولکما فلست بخاسر انکان قولی فالخسار علیکم ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زعام الحکیم والمنجم کلاہما الدانی شوروں نے اور فلاسو اور ملاتقہ نے یہ گمان کیا اللہ نحشر کہ ہمارا حشر نہیں ہوگا ہم جمع نہیں کیے نہیں مرنے کے بات زندہ نہیں اٹھیں گے نہیں فقلتو علیکم انکان قولکما فلست بخاسر اگر تم صد کہہ رہے ہو تو مجھے کہ خسارہ مرد ہوں گا ختم ہو جاؤں گا وینکان قولی فالخسارو علیکم میں ستہ نگلہ اور اللہ ہوا پھر تمہارا کیا بنے گا مانو اللہ کو دیکھیں نا ایک چیز ہے عبادت کی آپ اگر آپ ایک رات میں جانتے ہیں کہ حدیث بات میں آیا ہے یا نہیں آیا وہ اسی زوف اس میں زوف ہے نا کسی رات عبادت کرنے میں تو کوئی ملائقہ نہیں نا نہیں دی آپ یہ سوٹ کے کرتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے کہ ہمیں بات کرنے چاہیے پیارے بھائیوں اگر یہ سوٹ کی بات کی جائے گی تو اور زیادہ سو ملے موسمان یہ تو جان رہے ہیں نا کہ حدیث صحیف ہیں لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور کی حدیث آگئی پہ حدیث آگئی بات ختم ہو گئی پیارے بھائیوں اگر کوئی باب ایک وسیعت کر دائے نا کسی دو بندوں کو اور وہ دو بندیں اگر سچے نہ بھی ہونا کہیں نہ کہیں جھوٹ بولتے بھی رہتے ہوں اور وسیعت کر دائے آپ ان کی اس کی چیزیں باب نے وسیعت کی ہے اس کا کھولا کر دینا چاہیے آپ نے ان جھوٹے بندوں کی بنا پر اپنے مردہ باب کی وسیعت کو اپنے ماننے پر کر لیا اور آپ جو محدثین ہیں ان کی بات کو آپ تو قبول نہیں کرتے زندہ نبی کی بات تو قبول نہیں کرتے آپ دیکھیں غور کیلئے جب انہوں نے دیکھا کہ حدیث ضعیف کا چکر جب چلا تو کچھ لوگوں نے کہا چلو ہی حدیث کے انکاری کر دیتے ہیں کچھ لوگوں نے ایسے مل گئے ہیں حدیث ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے ایک اچھے کام نہیں یا تو کوئی انسان کوئی واجب ثابت کر رہا ہو کوئی فرض بنا رہا ہو کہ جناب یہ ایسے راتی بات کرنا فاضی میں فرض ہے نہیں کہ جنت میں جاؤ گے یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا